اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل سویٹ ان سیوڈیز بائی شیف سمیرا امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے آج جو میں آپ لوگوں کے لئے بنانے جا رہی ہوں بہت ہی جلدی بننے والی اور مزے کی رسیپی ہے آج بن رہی ہے وائٹ مکھنی کڑھائی تھوڑی سی انویڈین سے بنتی ہے تھوڑی یہ رچ بنتی ہے اس میں ہم کریم ایڈ کریں گے بادام ایڈ کریں گے بادام آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کاجو ڈال سکتے ہیں اپسینل بھی ہے یہ ڈالنا بادام یا کاجو میں اس لئے یوز کرتی ہوں بکوز یہ اس کے ٹیسٹ کو اس کے فلیور کو بہت زیادہ انہانس کرتا ہے تو بہت زیادہ اس میں ایک مزے کا فلیور آتا ہے ایڈ ہے ایڈ ہے کوئی بھی آپ کے وان کوئی سپیشل اوکیشن ہے تو آپ کوئی سپیشل اوکیشن ہے تو یہ بہت سیمپل ہے بہت کم انگریοιنören سی بنتی ہے اس کے لئے ہم کڑھائی کٹ چکن لیں گے ایک ڈیڑ کے لوگ کی مرگی میں اس کے سولہ پیسز ایڈ ہے سب سے مجھے کی بات میں آپ کو بتاہوں dette بونلس میں بھی بہت مجھے کی بنتی ہے اکسر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بونلس ریسپی سمجھ نیہیں آ رہی ہوتی کہ ہم کیا بونلس چکن بنائے ڈاوٹ ہو گئی dopp اس وقت تو اس کے لئے یہ پھر کریں بہت ہم کسی ہوتی ہے بناتے ہیں تو میک شور کہ آپ ہانڈی کیوبز لیا کریں جولین کٹنگ یا جو چھوٹی کٹنگ ہوتی ہے اس میں اچھی نہیں بنتی ہے تو میک شور کہ آپ اس کو ہانڈی پوٹی سے بنائیں تو چلیں اب اس کو میں بتاتی ہوں کہ ہم اس کو کس طرح بنائیں گے جی تو یہاں پر ہم نے آدھا کپ تیل لے لیا ہے اب اس میں میں آٹ کروں گی ادرک لستن دو ٹیبل سپون بھر کے ادرک لستن ایڈ کرنے کے بعد اس میں میں ڈالوں گی چکن کڑھائی کٹ 16 پیسز اس کو ہم اکچھے سے پرائے کریں گے جب تک چکن کچھی پکی ہو جائے گی پھر اس میں ہم ایڈ کریں گے نمک دہی نمک اس میں جائے گا 1 ٹی سپون تھوڑا سا یہ فرائے ہو جائے جب تک یہ چکن ہماری فرائے ہو رہی ہے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ we will add almonds یا کاجو پرائیٹ اس میں تو اس کا میں آپ کو بتاتی ہوں کتنا ڈالنا ہے اور کس طرح add کرنا ہے تو یہاں پر میرے پاس ہے half cup whipped dahi پھر ٹی وی dahi اس میں میں ایڈ کروں گی 2 ٹیبل سپونز of finely chopped almonds ٹھیک ہے یہ 2 ٹیبل سپون پسیوے بادام میرے پاس بادام ہے یہ ہے اس کو ہم مکس کر لیں گے اور یہ ایڈ ہوگا یہ چکن بس تھوڑی سی اور فرائے ہوگی اس کے بعد اس میں 1 ٹی سپون سال جائے گا میں آپ کے سامنے ہی ڈالوں گی اور پھر اس کو یہ دہی اور بادام جائے گا چکن ہو گئی فرائے اس میں میں ڈالوں گی 1 ٹی سپون سالت اور اس میں میں ڈالوں گی زیرا کٹاوا بھناوا ٹھیک ہے یہ ہے کہ یہ بھناوا اور کٹاوا ہو یہ 1 1 1⁄2 ٹی سپون ہے اور اس میں جا رہی ہے یہ 1⁄2 کپ دہی ویدھ 2 ٹی بل سپونس اپ بادام اس میں جا رہا ہے کرشڈ بلاک پیپر ٹھیک ہے یہ 1 ٹی سپون جائے گا کوشلی کرشڈ ہے یہ بالکل فائنلی وہ والا نہیں ہے اب اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اس کو ڈھک کر اور ہم پکائیں گے اس میں دیکھو آپ لوگ بالکل پانی وانی کچھ بھی نہیں جائے گا یہ دہی کے پانی سے چکن گل جائے گی جب چکن گل جائے گی اس میں 3-4 انگریڈنٹ جو رہ گئے ہیں وہ میں آپ کو پھر بتاؤں گی کہ اس میں کیا جائے گا یہ اچھے سے مکس ہو گیا اب اس کو ڈھکوں گی اور اس کو ہم پکائیں گے جب تک کہ پانی تھوڑا سا ڈرائی ہو جائے اور چکن ہماری پوری 100% ڈن ہو جائے کہاں پر پہنچی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے چکن تھوڑا سا ابھی اس میں پانی ہے اس کو ہم ڈرائی کریں گے کیونکہ یہ کڑھائی ہے اچھا آپ اس پوائنٹ پر اتنا اگر آپ کو رکھنا ہے آپ رکھ سکتے ہیں بہت سے گھروں میں کڑھائی میں تھوڑی سی گریوی پسند کی جاتی ہے تو آپ رکھ سکتے ہیں میں تھوڑی سی ڈرائی کروں گی اب جو ہمارے لاشٹ کی انگریڈینٹس ہے وہ میں اس میں آٹ کروں گی اس میں جائے گی کریم ہاف کپ اینی ٹیٹرہ پیکک ٹھیک ہے اور اس میں جائے گا لیمن جوز ٹو ٹیبل سپونز اوپر سے میں اس میں آٹ کروں گی ادرک ہرہ دھنیا اور گرین چلیز تھوڑا سا میں اس میں ابھی ڈال رہی ہوں باقی ہم گارنش میں ڈالیں گے فائنلی چاپ تھارہ دھنیا گرین چلیز میڈیم والی بیچ میں سے چار یہ اوپر کے لیے میں نے تھوڑی سی بچا لی ہے یہ ہماری وائٹ مکھنی کڑھائی is ready میں اس کو صرف تھوڑا سا ڈرائی کروں گی یہ دیکھیں لگ رہی ہے نا یہ امیزنگ آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کا ٹیسٹ بھی بہت امیزنگ ہوتا ہے میں نے آپ کو بتا دیا آپ بنا سکتے ہو you can serve this with white rice اور نان روغنی نان انشاءاللہ لیٹر آن میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ گھر میں تبوے پر without oven without yeast ہر قسم کا نان بھی تو آپ گھر میں نان بھی بنا کے اس کے ساتھ بھی serve کر سکتے ہیں میں اس کو صرف پانچ منٹ کے لیے ڈھکوں گی یہ تھوڑی سی سائٹس کھلین کر کے یہ تھوڑی سی ڈرائے ہو جائے اور اس کا تیل اور اچھے سے اوپر آ جائے چلے اب دیکھتے ہیں کڑھائی کو ماشاءاللہ کیا خوشبو اس کی آ رہی ہے آپ دیکھو oil بھی بلکل accurate ہے اس کی گریوی بھی بلکل accurate ہے میں اب اس کا کر رہی ہوں چولہ بن اس کو میں کروں گی serve seriously اس کی اتنی مزے کی خوشبو آ رہی ہے کہ i cannot tell you please اس کو try کیجئے گا مجھے comment section میں بتائیے گا کہ یہ کیسی بنی کیسے آپ کے گھر والوں کو پسند آئی نہیں آئی اب میں آپ کو بتاؤں گی اس کی serving ہم کس طرح کریں گے یہ دیکھیں اس کو میں serve کر رہی ہوں کڑھائی میں اچھا this is again not necessary آپ اپنی مرضی سے جس طرح اس کو ڈشمنٹ کرنا چاہیں serve کر سکتے ہیں کڑھائی ہوتی ہے تو خوبصورت لگتی ہے کڑھائی میں serve کریں جی یہ ready ہے ہماری کڑھائی white مکھنی کڑھائی اس کو اب ہم garnish کریں گے اور اس کو ہم serve کریں گے نان کے ساتھ یا کلچے کے ساتھ چپاتی کے ساتھ جس طرح آپ کا دل چاہے جی یہ دیکھیں یہاں پر ہماری white مکھنی کڑھائی ready ہے کتی خوبصورت لگ رہی ہے serving آپ لوگوں کو جس طرح چاہے آپ لوگ کر سکتے ہیں آج آپ لوگوں کے لئے ایک surprise ہے surprise یہ ہے کہ آپ لوگ look forward کرتے ہیں کہ میرے چینل پر تیسٹنگ کے لئے میں کسی کو بلاؤں تو آپ لوگوں کی سب کی فیوریٹ آپا جو کہ میری تو obviously ممی ہے میں نے سوچا اتنی مزے کی کڑھائی بنی ہے تو میں ان کو بلاتی ہوں اور میں ان سے پوچھتی ہوں کہ کیسی بنی ہے because usually ہوتا یہ ہے کہ اکثر وہ مجھے کہتی ہیں تم نے مجھ سے اچھا بنایا ہے کبھی مجھے نہیں کچھ سمجھا رہا ہوتا I don't know وہ آپ کو یہ خود بتائیں گی کہ وہ تسلیدینے کے لئے مجھے کہتی ہیں یا وہ سچ میں کہتی ہیں کہ میری اچھی بنی ہے تو آئیے ان کو welcome کرتے ہوں Assalamualaikum کیا ہائچال ہے آپ لوگوں کے وائٹ مکھنی کڑھائی لکھ کیسے رہی ہے Awesome یہی تو بات ہے جو میں نہیں کر سکتی اس نے میرا نام دبو دیا ہے مرسالا مونننز اس لئے کہ I can't present like this her presentation is too good everything the way she does it but taste بھی تو چاہیے ہم 45 years تک جائیں تک جائیں تیسٹ بھی اچھا ہونہ چاہیے ٹھیک ہے presentation تک جائیں آپ صرف شکل پہ نا جائیں تیسٹ میں ہونہ چاہیے اس پہ مینے تھوڑی سے بادام پی آٹ کی ہے تک جائیں آپ نے آپ نے ھی پی بناپی آٹ کی ہے صحیح صحیح بات رہا تک جائیں تک جوگہ تک جائیں سارہっぱ لیور آرہا ہے چلیز کا بادام کا دہیگ میں نے لیمون جوز بھی تھوڑا سایٹ کیا ایک لیمون جوز بھی تھوڑا اٹ کیا تھا خاتہ ہے آپ کو بھی اچھی لگے گی ٹرائے کیجئے گا ہمیں کومنٹ سیکشن میں فیدبیک ضرور دیجئے گا اگلی اچھا بنانے لگئی ایک شینی زہاق تینکیو آپ کی وجہ سے آپ کی دعاوں کی وجہ سے اللہ آپ کو بہت بلندیوں تک لے جائے تامیابی اور حاصدوں کے حضرت سے اور نظر سے بچائے بس نیرے بچوں تینکیو سو مچ انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی